ویلکم بیک ٹو مزیدار کچن آج مزیدار کچن میں ہم ایک ایسی ٹرک دیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ چالیس سے پچاس سیکنڈز میں ہی ایک بہت ہی سوفٹ ایک بہت ہی بڑیہ بہت ہی نرم لائم آٹے کا ڈو بنا کر تیار کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہے یہ یہ ٹرک دیکھئے سٹوڈنٹس کے لئے بہت یوسفل ہے یا پھر بیشلرز کے لئے جو اکیلے رہتے ہیں ورکنگ وومنز کے لئے یا پھر ہاؤس وائفز کے لئے کبھی کبھی ہمیں بھی تھوڑا آرام ملنا چاہیے آٹا گوننے میں بہت مہنم جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی ریسیپی نہیں ٹرک کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آٹا لے لے گے آٹا گوننا ہے تو آٹا لے گے یہ ایک کپ اور آدھا کپ پانی لینا ہے ہم نے جتنا آٹا ہے اس کا آدھا پانی لینا ہے نمک اور تیل آپشنل ہے تو مکسر جار لینا ہے ہم نے یہ دیکھے یہ بڑا والا مکسر جار ہے چھوٹا نہیں لینا ہے یہ بڑا والا لینا ہے اس میں ہم دالیں گے ایک کپ آٹا جو ہم نے آٹا لیا ہے وہ ایک کپ پورا دال دیں گے اس کے اندر دالیں گے ہم آدھا کپ پانی تو یہ دیکھئے پورا پانی ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے اب یہاں پر میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں بلکل تھوڑا براہ ہے نام نا کے برابر اب دیکھئے اس طرح پہ یہ چلانا ہے پھر رکھنا ہے پھر چلانا ہے پھر رکھنا ہے پھر سپیٹ پر ہی ہم نے یہ پروسس کرنا ہے پھر رکھ جانا ہے پھر رکھ جانا ہے کنٹیوز لی ہم نے چلانا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی چلانا ہے کچھ سیکنڈ کے لئے ایک سے دو سیکنڈ کے لئے چلانا ہے پھر بن کر دینا ہے لگتا ہوں نہیں چلانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بائنڈ ہو رہا ہے یہ کلپ پوری آپ کو بتا جانا ہے بتا چل سکے کہ آنے کیسے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھئے ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھئے آٹر جو ہے بائنڈ ہو گیا ہے آل موسٹ بائنڈ ہو گیا ہے تو سائٹس میں جو بھی لگا ہوا ہے ہم اس طرح سے کر لیں گے سپون کی مدد سے یہ آٹر دیکھئے گون کر تیار ہو گیا ہے کچھ ہی سیکنڈ لگتے ہیں اور آٹر اچھی طرح سے گون جاتا ہے تو اسے اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور جار میں پہ جو آٹر لگا ہوا ہے وہ بھی نکال لیں آپ سپون سے اسی طرح آٹر میں اور گون رہی ہوں آپ جتنا چاہے اس ٹرک سے آٹر گون لیں صرف 40 یا 50 سیکنڈ لگیں گے آپ کو اور آٹر دیکھیں اچھی طرح سے گون جائے گا وہی پروسس کرنا ہے تھوڑی دیر چلانا ہے پھر بند کر دینا ہے تھوڑی دیر چلانا ہے پھر بند کرنا ہے اکٹر نہیں چلانا ہے فرسٹ سپیڈ پر ہی چلانا ہے اس طرح میں نے تین کپ آٹر گون لیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا بڑی آٹر بن کر تیار ہو آئے دیکھ سکتے ہیں آپ سائٹس میں جو لگا ہے اسے بھی نکال لینا ہے آپ نے اب آٹر تو گون لیا بھائی جار کا کیا کرے دیکھیں آپ جار کس طرح سے ہو گیا ہے اسے دھونا بھی ایک پرابلم ہے تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ جار میں آپ تھوڑا پانی لے لے اس میں دالیے لیکوڈ ڈیٹرجن یا پھر ویم سوپ جو یوز کرتے ہیں آپ برطل دھونے کے لیے اس کا تھوڑا پانی دالیے اور وپ کرنا ہے آپ نے سپیڈ ون سپیڈ نہیں چلانا ہے بازوں میں دیکھیں ایک وپ کا اپشن ہوتا ہے اس پر تھوڑی دیر چلانا ہے پھر بند کرنا ہے پھر چلانا ہے پھر بند کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے طرح سے جار بلکل ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں آدھا کام تو ہو گیا ہے اب آپ سٹیل وڈ سے اسے ساف کر لیں یعنی کاتھے سے براسل جو بھی آپ کہتے ہیں اسے ساف کر لیں اور یہ جو ڈھکن ہوتا ہے جار کا اس کے یہ وائر ہے یہ وائر میں بھی آٹا تھوڑا لگ جاتا ہے اندر چلا جاتا ہے تو اسے بھی آپ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے نکال لیں دھوتے ٹائم پر ہی اور یہ ہمارا جار بلکل ساف ہو گیا ہے کچھ ہی سیکنڈز میں اور اب دیکھیں یہ جو ڈو ہم نے بنایا تھا تو اس طرح سے یہاں پر میں نے تین کپ آٹی کا ڈو بنایا ہے تو اسے ہم ایک کر لیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں اور تھوڑی سی اب ہم نے اسے مالش دینا ہے زیادہ نہیں کیونکہ بہت ہی بڑیا سے ڈو بنا ہے زیادہ مالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکے ہاتھوں سے دیکھیں اس طرح سے کریے یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ کتنا سافٹ آٹا گندا ہوا ہے تو اب یہ آٹا گن کر تیار ہو گیا ہے اب چاہے تو آپ اسے آئیڈ لگائے یا پھر ویسے ہی رہنے دیں اور پھر تھوڑا اس طرح سے کر لیں آئیڈ بلکل آپ چاہے تو یوز کریں ورنہ نہ یوز کریں اور اس طرح سے کر لینا ہے ہم نے تاکہ جو تیل ہے وہ ڈوک کو اچھی طرح سے لگ جائے سبھی جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور دیکھیں کچھ ہی دیر میں ہمارا ڈوک بہت ہی سوفٹ بہت ہی ملائم بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس میتھٹکہ یوز کر کے آپ آٹا ضرور گھون دیں اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو یہ ٹرک کیسی لگی ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کریے مزیدار کچھن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے and thanks a lot for watching فی امان اللہ